بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم موجود ہیں سر راہیل انسٹیٹیوٹ محمود آباد نمبر چھے اور سر راہیل کے انسٹیٹیوٹ میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمانداری بچوں میں کس طرح جو ہے گروت کی جائے اور کس طرح ماباب تربیت کریں اور اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصاناتیں اس حوالے سے راہیل لیتے ہیں سر راہیل بہتر شکریہ سوشل میڈیا نیوز پاکستان کی ٹیم کا معاملہ یہ کہ ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ سکول لائف سے ہی معاملات میں ایمانداری کا جو ان میں فقدان ہوتا ہے وجہ جو ہماری ابزرویشن میں آئی ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ بچے کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی بھی سمان وغیرہ کے لیے گھر سے باہر بیچتے ہیں تو اس میں یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ بیڑا یہ سمان کتنے کا ہے کتنے پیسے ہوئے اور کتنے بچ گئے تو بچوں میں یہ عادت بچپن سے ہی آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ حساب کتاب نہیں دیتے تو ان کو لگتا ہے کہ جو پیسے بچ گئے ہیں یہ ہمارا ہی حصہ ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ عادت جب بڑھتی رہتی ہے آگے جا کر جب بچے بڑھے ہوتے ہیں اداروں میں جاتے ہیں تو وہ یہ بلنگ کے مسائل ہوتے ہیں مطلب کہ وہ فیلڈ ڈالوائیں گے اس کی بلنگ غلط کریں گے اور بلنگ کر دیں گے دکاندار بھی ان کے ساتھ اس معاملے میں غلط تعاون کرتے ہیں کہ کسی چیز کی جو قیمت ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور وہ بتایا کچھ اور جاتا ہے جس کی بنا پر جب ان بچے بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں آتے ہیں تو ان کو یہ برائی برائی لگتی ہی نہیں ہے اس کا حل ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے پوچھیں لازمی پوچھیں کہ بیٹا یہ سمانہ آپ نے لیا کتنے کا سمانہ آیا ہے کتنا پیسے بچ گئے یہ آپ ہمیں پتائیں اور اداروں میں تاکہ جب وہ چاہیں تو وہاں پر امانداری والا معاملہ ہو یہی چیز ہمارے ملک میں بڑھ کر آگے جا کر جو ہے وہ کرپشن کی جڑ بنتی ہے اس کی وجہ ہم نے نوٹیس یہ کیا تو سوشل میڈیا نیوز پاکستان کی ٹیم کے توسل سے ہم چاہیں گے کہ والدین اپنا یہ رول پلے کریں اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی تربیت میں یہ چیز شامل کروائیں کہ بیٹا دیکھو جو چیز ہے جتنے کی ہے آپ اس کا حساب کتاب بقاعدہ پیش کریں تاکہ کسی کو بھی کسی بھی ٹیم پر آپ کو نہ شرمندگی ہو اور نہ ہی گبھی خرابی ہو اس سے آپ میں ایک امانداری اجاگر ہوگی آپ کے اندر اور ایک آپ اچھی شخصیت بن کے ملک اور کون کے خدمت کر سکیں گے تو میرا یہی پیغام ہے سب کے لیے والدین کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہم سب کو مل کر اس کا کام کرنا ہے اس چیز کے لیے کام کرنا ہے تو شکریہ دا کروں گا ایک بار پھر ٹیم کا اسلام علیکم